سارٹ ایک کومن انگریڈینٹ ہے جو روزمرہ زندگی میں کھانوں کو لذیذ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے کومن سارٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن کومن سارٹ کے علاوہ بھی سارٹ موجود ہیں جیسے کہ سوڈیم نائٹریٹ، پوٹیشم نائٹریٹ، کیلچم سلفیٹ، پوٹیشم کلورائیٹ، کیلچم کلورائیٹ ایک سیکٹرہ اب سوال یہ ہے کہ ان سارٹ کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا جائے سو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سارٹ کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے ایکسامپلز، پراپٹیز، این یوزز آف سارٹ کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سارٹ ایک آئانک کمپاؤنڈ ہے اور اس کی فارمیشن آئانک بانڈ کے ریزرڈ میں ہوتی ہے یاد رکھیں کہ آئانک بانڈ میں کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون ہوتا ہے یعنی کہ ایک ایٹم الیکٹرون کو لوس کرتا ہے جبکہ سیکنڈ ایٹم الیکٹرون کو گین کرتا ہے سو اس کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹرون کے ریزرڈ میں ہمارے پاس آئانک بانڈ فارمیشن ہوتی ہے اور اس آئانک بانڈ کے ریزرڈ میں جو کمپاؤنڈ فارمڈ ہوتا ہے اسے آئانک کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے کوئی بھی ایٹم الیکٹرون کو لوس یا گین اپنے ویلنس شیل کو کمپلیٹ کر کے سٹیبل ہونے کے لیے کرتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سوڈیم ایٹم جس کے ویلنس شیل میں ون الیکٹرون موجود ہے جبکہ کلورین ایٹم جس کے ویلنس شیل میں سیون الیکٹرون موجود ہے سو جیسے ہی سوڈیم ایٹم اپنے ویلنس شیل میں موجود ون الیکٹرون کو لوس کرے گا تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سوڈیم پر پلس چارج آ جائے گا جبکہ کلورین ایٹم جس کے ویلنس چل میں سیون الیکٹرون موجود ہیں جیسے ہی یہ ون الیکٹرون کو گین کرے گا تو اس کے اوپر نیگٹیف چارج آ جائے گا اور اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سوڈیم اور کلورین دونوں کے ویلنس چل کمپلیٹ ہو جائیں گے سو اس طرح سے سوڈیم اور کلورین کے درمیان کمپلیٹ ٹرانسور آف الیکٹران کے ریزرڈ میں ہمارے پاس آئیونک بونڈ فارمیشن ہوئی اور جو کمپاؤنٹ فارمد ہوا اسے سوڈیم کلورائی یعنی کہ کومن سالٹ کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے that how salt is formed سالٹ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے سالٹ is formed when the hydrogen atom of an acid are partially or totally replaced by metal atoms acid میں موجود hydrogen atoms کو جب metal atoms partially یا totally replace کر دیں تو اس کے ریزرڈ میں سالٹ فارمیشن ہوتی ہے یاد رکھیں کہ acid میں repressible hydrogen موجود ہوتے ہیں جیسے کہ سکرین پر موجود اس chemical reaction میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HCl ایک acid ہے جو کہ react کر رہا ہے سوڈیم ہائیڈر اکسائٹ کے ساتھ جو کہ ایک بیس ہے اور اس acid base reaction کے ریزرڈ میں ہمارے پاس NaCl یعنی کہ سالٹ پلس H2O water کی فارمیشن ہو رہی ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے ہی ہمارے پاس HCl میں موجود hydrogen کو replace کر دیتا ہے ہمارے پاس سوڈیم میٹل جو کہ بیس میں موجود ہے تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سوڈیم کلورین کے ساتھ reaction کر کے سوڈیم کلورائٹ اور ہائیڈروکسائیڈ آئین کے ساتھ react کر کے water formation کر رہا ہے سو اس کیمیکل رییکشن میں آپ نے دیکھا کہ HCl میں موجود hydrogen کو جیسے ہی میٹل ایٹم نے replace کیا تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس NaCl یعنی کہ سالٹ کی فارمیشن ہو گئی چلیے چند اور common acid اور ان کی سالٹ کی example ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ سکرنگ پر موجود اس کیمیکل رییکشن میں HNO3 جو کہ نائٹریک ایسٹ کو represent کرتا ہے جیسے ہی یہ react کرتا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سوڈیم نائٹریٹ پلس water کی formation ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس HNO3 یعنی کہ نائٹریک ایسٹ ایک ایسٹ ہے اور جیسے ہی یہاں پر موجود ہائیڈروجن کو replace کر لیتا ہے یہ سوڈیم میٹل تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سوڈیم نائٹریٹ یعنی کہ سالٹ کی formation ہوتی ہے سو اگین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایسٹ میں موجود ہائیڈروجن کو جیسے ہی سوڈیم میٹل نے replace کیا تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سالٹ یعنی کہ سوڈیم نائٹریٹ کی formation ہو گئی اگین اس chemical reaction میں H2SO4 جو کہ سلفیورک ایسٹ کہلاتا ہے ایک ایسٹ ہے react کر رہا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ جو کہ base ہے اور اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سوڈیم سلفیٹ سالٹ پلس H2O water کی formation ہو رہی ہے سو جیسے ہی ہمارے پاس ایسٹ میں موجود ہائیڈروجن کو replace کر لیتا ہے یہ سوڈیم میٹل تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سالٹ یعنی کہ سوڈیم سلفیٹ کی formation ہو رہی ہے ان سیمپل ورڈ ایسٹ میں موجود ہائیڈروجن کو میٹل ایٹم نے replace کیا اور اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سالٹ یعنی کہ سوڈیم سلفیٹ کی formation ہو گئی نیکسٹ ایکسامپل آف ایسٹ اینڈ دیئر سالٹ میں ہمارے پاس فاسفورک ایسٹ جسے H3PO4 سے represent کیا جاتا ہے جیسے ہی سوڈیم ہائیڈروجسائیڈ یعنی کہ بیس کے ساتھ react کرتا ہے تو اس کے ریزرڈ میں اگین ہمارے پاس سالٹ اینڈ وارٹر formation ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ H3PO4 میں ہمارے پاس جو ہائیڈروجن موجود ہے اسے ریپلیس کر دیا میٹل نے یعنی کہ سوڈیم میں اور اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سالٹ اینڈ وارٹر کی formation ہو گئی اگین ہمارے پاس ایسٹ میں موجود ہائیڈروجن کو میٹل ایٹم نے جیسے ہی ریپلیس کیا تو اس کے ریزرڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سالٹ formation ہو رہی ہے یاد رکھیں کہ ایسٹ جب رییکٹ کرتا ہے بیس کے ساتھ تو اس کے ریزرڈ میں ہمارے پاس سالٹ اینڈ وارٹر کی formation ہوتی ہے اور یہ reaction neutralization reaction کہلاتا ہے اور اس کے ریزرڈ میں جو سالٹ فارمد ہوتی ہیں انہیں normal سالٹ کہا جاتا ہے properties of salts سالٹ آیانک compound ہوتے ہیں جو کہ positively charged cation اور negatively charged anion سے بنتے ہیں سالٹ hard, brittle, crystalline solids ہوتے ہیں potassium, ammonium, sodium salts soluble ہوتے ہیں water میں nitrites, nitrates, bicarbonate salts water میں soluble ہو سکتے ہیں جبکہ metallic oxide, metallic carbonates, hydroxide, phosphates and sulfide salts water میں insoluble ہوتے ہیں uses of salts سالٹ کو نہ صرف food میں flavor کو enhance کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے بلکہ food کی preservation میں بھی salt important role play کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ winter season کے دوران ہمارے پاس ice کی prevention کے لیے roads پر salt کو spread کیا جاتا ہے ساتھ ہی stain اور grease کے remove کرنے کے لیے بھی salt important role play کرتا ہے soaping detergent کی manufacturing میں بھی ہم salt کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی salt کے بے شمار uses موجود ہیں موسیقی موسیقی